اور اس نے وہاں سے حملہ کیا اور حملہ کر کے یہ اس نے پورا کا پورا شہر تباہ و برباد کر دیا بیت المقدس وہاں حیکل سلیمانی کو ایک یعنی جس کو کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دی کہ دو اینٹوں کو بھی جڑا نہیں رہنے دیا ہر چیز تباہ و برباد کر کے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاکھوں یہودی اس نے قتل کیے اور مورخی نے لکھا ہے چھے لاکھ یہودی اس نے قتل کیے اور چھے لاکھ کو وہ قید کر کے جانوروں کی طرح ہاکتا ہوا بابل لے گیا اور اس نے اپنی قید میں رکھا یعنی اس قدر یہ تباہی آئی تو یہ وعد اولا ہما جو ہے یہ گویا کلیکٹیولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شمالی ریاست پہلے ختم ہوئی شہلما نصر کے ہاتھ ہوں اور پھر 586 میں یعنی 712 قبل مسیح میں وہ ہوا اور پھر یعنی کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ یعنی جنوبی ریاست بھی گئی اور جنوبی ریاست جو ہے یہ بخت نصر کے ہاتھوں گئی ہے تو گویا ان دو تباہیوں کو آپ مراتین والی تباہی کہہ سکتے ہیں جنوبی اور شمالی ریاست کی تباہی کو ایک تو انٹرپٹیشن اس کی یہ ہے دوسری انٹرپٹیشن یہ ہے کہ اصل میں یہ تباہی جنوبی اور شمالی ریاست کی ایک ہی تباہی ہے اور اصل جو دو تباہیوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے ایک یہ اوورال تباہی ہے اور ایک پھر بعد میں ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف عبری کے بعد ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی نے جو ہے وہ کی انٹسینٹ بجائی ہے درمیان میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا اس کے حوالے سے بھی بات مورخین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دونوں تباہیاں مراتین کی بات ہے دونوں تباہیاں بخت نصر کے آتوں ہی ہیں کہ بخت نصر نے جو جنوبی ریاست کو ختم کیا تھا اور بیت المقدس کی پورا شہر جو ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا تھا یہ ایک ہی دفعہ میں نہیں کیا اس نے دو دفعہ بھی کیا اور مراتین سے مراد وہی دو تباہیاں ہیں جو بخت نصر کے ہاتھوں یہ تباہ و برباد ہوا تھا لیکن یہ ضروری نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں اگر اس کو بخت نصر کی تباہی کو اگر آپ دو مراتین والی بات کہیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے تو تین حملے کیے تھے یعنی تین دفعہ میں ایک حملہ کیا دوسرا حملہ کیا پھر تیسرا کیا اور اس طرح تین حصوں میں اس نے پوری ریاست جو ہے تباہ و برباد کر دی بہرحال یک بارگی کی یا تین حصوں میں کی تباہی تو یہ ایک تھی اس کو آپ اسی کو دو بھی گن سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ دو تباہیاں کون سی ہیں اس کی انٹرپٹیشن کے بارے میں اختلاف ہے البتہ تباہیاں تو کئی ہیں بڑی تباہیاں ہمیں دو نظر آتی ہیں ایک ٹائٹس رومی والی ایک مخت نصر والی اور جو شلما نصر نے کی تھی شمالی ریاست کی وہ تو گویا سامریہ کی تباہی تھی وہ یروشلم کی نہیں تھی چونکہ یہاں پہ ذکر یروشلم کا ہو رہا ہے مسجد اقصہ کا ذکر ہو رہا ہے اور مسجد اقصہ کے حوالے سے یہ دو تباہیاں جو دونوں کی دونوں یہودیوں کے کردار کی وجہ سے تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرما دیا انعود تم عودنا تم آئندہ کروگے تو آئندہ بھی ہم یہ ایسے کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چین آف ایونٹس ہے جب بھی ایسا کردار ہوگا تو اللہ کی طرف سے تباہی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ گویا ان کے عروج و زوال کو اللہ نے ان کے کردار کے ساتھ منسلک کر دیا تھا یہ تھا وہ ذابطہ وہ قدعی ناج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا تورات کے اندر بہرحال یہ جب بخت نصر نے ان کی تباہی و بربادی کی ہے اور پورا شہر کی انٹسینٹ بجائی ہے اور چھہ لاکھ یہودیوں کو وہ لے گیا ہے تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کوئی اس کے سو سال بعد یا دو سو سال بعد جب ایرانی بادشاہ کہ خسرو جس کو باز نے کہا کہ وہی ذلقرنین بھی تھا جس کا ذکر سورہ کحف کے اندر آتا ہے اس کی انٹرپٹیشن کے اندر بھی اگرچہ اختلاف ہے وہ ایک بڑا کوئی عادل بادشاہ تھا اس نے بابل پہ جب قبضہ کیا ہے بابل کو فتح کیا ہے تو اس نے ان یہودیوں کو وہاں سے نجات دی ہے ان کو قید سے آزاد کیا ہے اور یہ واپس آئے ہیں انہی میں پھر جو لوگ وہاں سے واپس آئے ہیں اپنے علاقے کی طرف انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام تھے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ واقعہ جو نام تو نہیں لیا لیکن وہ واقعہ موجود ہیں ہم پڑھائے ہیں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ باقرہ کے اندر ہم پڑھائے ہیں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بستی ساری الٹی پڑی ہے اور ان کے زمان سے نکلا یہ جو کھنڈ رات ہیں اس کو بھی اللہ زندہ کر دے گا تو کیسے زندہ کرے گا وہ جو بستی تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی وہ بخت نصر کی تباہی کے سو سال یہ ڈیٹھ سو سال بعد کا واقعہ ہے اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ فور ففٹی ایٹ قبل مسیح یا کوئی اس کے لگ بھگ جو ہیں وہ حضرت یعنی چار سو اٹھامن قبل مسیح یا اس سے لگ بھگ جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام وہاں آئے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے ان کو سو سال کے لیے تو ویسے موت دے دی جس کا ذکر وہاں پہ سورہ باقرہ ہمیں پڑھا اور اس کے بعد جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں پہ پھر سے حیقل سلیمانی کو بھی تعمیر کیا پھر سے اس پوری قوم کی تعمیر کی اور وہ جو قید میں یہودی تھے ان کی نسلیں تھیں ان کو بھی واپس لیا گیا اور یہ پھر ایک دفعہ ان کو عروج حاصل ہو گیا اور ایک ایسی ریاست بن گئی حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد بھی جو کئی سو سال تک چلی اور اس کو مقابی ریاست بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک پورا ان کے پاس ایک اختیار آ گیا تھا اور وہ بھی ہمہ جہد تھی اور بہت بڑے علاقے پر تھی اور اس کا صدر مقام بیت المقدس ہی تھا یہ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دے دیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرْرَةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے تمہیں ایک دفعہ اور اقتدار عطا کیا وَمْدَدْنَاكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِيْنَا اور تمہاری ہم نے مدد کی مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَفِيرًا اور تمہیں عددی تعداد کے یعنی نفری کے اعتبار سے بھی افراد کی تعداد کی اعتبار افرادی قوت کے اعتبار سے بھی ہم نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا یعنی بہت بڑی تعداد پھر سے آکے ایک بڑی سلطنت ان کی پھر سے قائم ہو گئی اب یہ گویا وہ چیزیں ہیں جو قرآن انڈورس کر رہا ہے تاریخ کی اور اس طرح سے قرآن نے وہ ذابطہ پھر بیان کیا اِن احسنتم احسنتم لے انفوسکم جب دوبارہ اروج دے دیا تو یہی کہا گیا اِن احسنتم اگر تم اچھا کرتے رہو گے اگر تمہارا کردار اچھا رہے گا تو احسنتم لے انفوسکم تو یہ تمہارا اچھا کردار تمہارے لیے ہی اچھا ہوگا گویا تم اس اچھے کردار کا فائدہ ہمیشہ اٹھاتے رہو گے اگر تم اس کو لے کے چلتے رہو اسی کردار کو اور اگر کردار کے اعتبار سے کوئی خرابیاں آ گئیں تو گویا پھر وہی ہوگا وَإِنَسَاتم اور اگر تم نے برا کردار پیش کیا پھر برائیاں کی اللہ اکبر فَإِذَا جَا یعنی فَلَحَا تو پھر وہ بھی اسی وَإِنَسَاتم فَلَحَا اگر تم برائی کرو گے فَلَحَا تو وہ بھی اسی پر پڑے گی فَإِذَا جَا عَضُ الْآخِرَة یا پھر دوسرا بعدہ آیا اللہ اکبر لِيَسُوعُ وجُوحَكُم پھر ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے تاکہ وہ چہرے بگاڑ دیں تمہارے اللہ اکبر یعنی کردار کی جو عظمت ہے وہ تمہاری دنیوی عظمت کی علامت ہے اسی طرح کردار کی پستی وہ دنیوی طور پر تمہارے لیے پستیوں کی علامت بن جائے گی یعنی جب جب تم فساد کروگے جب جب تم اللہ اور اس کے رسولوں کے آکام سے سرکشی اختیار کروگے تمہارے اوپر یہی ہوگی لہذا ایک دفعہ یعنی ہم اس بڑی تباہیوں کو جب دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی تباہیوں کے سلسلے تو کئی ہیں تو ایک بخت نصر والی اور دوسری تباہی جو ستر عیسوی میں یعنی جو پہلی تباہی آئی تھی اس میں بھی نبیوں کو قتل کر ڈالا انہوں نے اللہ حتمت کہتے ہیں کہ حضرت شاعیہ علیہ السلام یا حضرت عرمیہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور اس وقت جو بخت نصر نے ان کی انٹینٹ بجائی ہے تو ان کے پیچھے بھی انبیاء کا قتل تک کے جرائم ان کے موجود تھے اسی طرح پھر جب آہستہ آہستہ یہ ان کا کردار بگڑا ہے دوسری دفعہ عروج آسل کرنے کے باوجود جب حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں اللہ تعالی نے ان کو پھر عروج دیا پھر یہ آہستہ آہستہ صدیوں کے سفر میں پھر یہ آہستہ آہستہ بگاڑ کا شکار ہوتے رہے گئے ہیں اگلے تین صدیوں میں اور اس نہج پر پہنچ گئے کہ انہوں نے پھر انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا ایک دفعہ پھر انہوں نے وہی سارا فساد دنیا میں برپا کرنا شروع کر دیا اور قومی سطح پر ان جرائم کا ارتکاب کیا کہ پھر اللہ کی طرف سے تباہی آگئے اور ان جرائم میں پھر جو سب سے بڑا جرم تھا انبیاء کو قتل کرنے والا انہوں نے پھر کیا ذکریہ علیہ السلام کو قتل کیا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کے درپے ہوئے